تو آج کے ویلوگ میں ہم اس کوئن کو پانی سے فیل کریں گے دریا کا پانی ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہاتھ دو جو مورننگ اسلام علیکم آج کے ویلوگ میں ہم اس کوئن کو پانی سے بڑھنا ہے اس کے لئے ہمیں کچھ اوزار چاہیے ہوگا یہ بیلچا پکڑو یہ تمہارا اور اس کے بھی ضرورت ہوگی تو چلیں نیچے چلتے ہیں دریا کے پاس کام ہے میرے ساتھ دیں گے اسمائل کام تھوڑا زیادہ ہے پورا دن ہمیں کام کرنا پڑے گا تو یہ ہے جگہ جہاں سے ہم نے پانی بورنگ موٹر کے تھوڑ پر لے کے جانا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ والا جو پانی ہے آگے سے بلوک ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ فلوئنگ جو واتر ہے اس میں موٹر ڈالا جائے تو لیکن پائپ ہمارے پاس تھوڑا سا چھوٹ ہے تو ابھی ہم نے کرنا یوں ہے کہ ہم نے پائپ کو لے کے آنے موٹر کے ساتھ اور اس پانی میں ہم نے ڈالنا ہے پہلے ہم نے سوچا تھا کہ یہاں خودائی کریں گے اور یہاں سے آرے چشمے کا پانی آرہے ہیں اس پر اوپر موٹر چلانے کا سوچا تھا بھی ہم نے سوچا ہے کہ اس موٹر کو اٹھا کے وہاں لے جائیں گے جو ادھر سے فریش پانی آرہے ہیں اور اس میں ڈالیں گے تو جہاں ہم ابھی پہلے موٹر یہاں سے نکال رہے ہیں کھول 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 رہے ہیں ہوا تیز بھی چل رہا ہوتا ہے اور سردی بہت زیادہ ہے ہو گئے چلو پانی کی کناری تک رکھنا ٹھیک ہے دوسرا والے پانی سے سردی میں اسماعیل بہت محنت کر رہا ہے اس کے لئے لائک کرو ہاں دکھاؤ سردی تو نہیں ہے جم تو نہیں کیا ابھی تک ایک کام ہم نے سرانجام دے دیا ہے پائپ وہاں تک ہم نے جوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اب دوسرا ٹاسک یہ ہے کہ ہم نے اب اس پائپ کو آگے لے کے جانا ہے تو انہوں کو صدہ کر کے جوڑنا ہے اتنا کام کر رہا ہو اور دس بجے کا چائے نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا چائے آ رہے ہیں جی باقی پائپ ہے پڑا ہوا ادھر گاؤں کی زندگی اتنا بھی آسان نہیں ہے جو آپ لوگوں کو لگتا ہے اپیے سوہید اوپر سکھے پائپ کو کھے شاہے باس ہمارے مدد کو یہاں سے پائپ ٹوٹ گیا جوڑیں کے سے تو اس کے لئے کوئی جگار نکال رہا ہوں اب پائپ پہنچ چکے ہیں جی ہمارے آخری مندل کی طرف ابھی اس کو جوڑنے کے بعد دو بجے بجلی آئے گا جب بجلی آئے گا تو ہم نے موٹر چلانے اور اس ٹینکی کو فل کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ابھی ہم نے وہاں نیچے جا کے جو وائر ہے اس کو بھی کنیک کرنا ہے بجلی آئے تو بغیر ٹائمز آئے کیے فوراں پانی آن کریں اور اس ٹینکی کو فل کریں آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو ان تک ضرور دیکھنا اور سبسکرائب کر دینا دیکھنا آئے کیا دیکھنا آئے کیا یہ جوگاڑ ہے جی ڈیسی دیکھنا زیادہ دکھا ہوا لیں آگ والا جو ٹیکنیک تھا وہ کامیاب نہیں ہوا تو ہم نے اس طرح جوگاڑ کیے چھوٹے پیگ پیچ میں ڈال کر ادھر سے جوائن لگا دیا تو تو فیل نے جی پہائی پسٹ میں ڈال دیا ہے توفیل تو ہے چائے لے کے آگے کتنا کپ چائے بنائے تین بنائے چل رکھ در نیچے چائے آگے اور کام بھی بس ہونے والے سردی میں گرم گرم چائے بہت چیس آ رہے ہیں لائیڈ نا آجے دیکھ کے ٹھیک ہے ہم اکھاڑ کے لے کے جائیں گے وہاں سے اندر لکری کا ایک خمبہ بنانا پڑا تو جی یہ ہو گیا ہے سٹیرز سچ چکے ہیں جی اب یہ بہت قریب پہنچ گیا ہے زیادہ تک کو دو کنے کے بعد آخر کار ہم آخری انجام کی طرف جا رہے ہیں پانی کو ہم نے اس طرف موڑنا ہے اور یہاں پر چیمبر میں پھر ہم موٹر رکھیں گے پھینکو سٹوڑی ہے جائے بیجر کوئی ہوگا اس بیچارے پر ہم نے بڈن زیادہ ڈال دیا موڑا لینے کے لئے بیج دیا تھا ہم نے ادھر کھڑا ہی کرنے اور چیمبر بنانے بہت زیادہ محنط کا کام ہے ویڈیو نکالتے رہیں گے تو شام بچ جائے گا ہم زیادہ محنط کرتے ہیں آپ لوگ آگے دیکھتے رہنا ٹھیک ہے تو ہم نے بہت محنط کر کے ایک چیمبر بنائے اور دو انٹری بنائے ایک یہ والا ہے ایک یہ ادھر سے آ رہا ہے اور یہاں سے نکلتا جا رہا ہے کام مکمل ہو گیا ہے دیکھ لیں آپ ہم تینوں نے بہت محنط کی ہے ہاتھ دیکھ لیں سن ہو گئے پانی میں ڈال ڈال کے واقعی کام ہے وہ ہوگا بیجلی آنے کے بات کیونکہ موٹر ہم نے ادھر سیٹ کر دیا ہے وائپ کو اس کے ساتھ جوئن کرنا ہے اور پھر اوپر سے لائٹ آن کریں گے تو پانی ادھر سے لے جائے گا تو اوکے پھر ملتے ہیں اوپر بجلی آنے کے بات لائٹ آ چکا ہے ہم ابھی جا رہے ہیں موٹر چلانے کے لئے ابھی کھانا چلانا کھا کے موٹر آن کرنے کے لئے ہم باہر آگے ہیں لائٹ آن لے جائے ہوا ہے تو ابھی بس جائیں گے موٹر آن کریں گے جلو جی آن کرتے ہیں 3 2 آ گیا تو یہ پانی آ گیا ابھی ہم نے اس کو ادھر کنیٹ کرنا ہے تو پھر اوپر چلا جائے گا پانی پانی آ چکے ہیں جی ابھی دھرافتوں کے لئے تھوڑ دیر چھوڑتے ہیں ساف ہونے تک موٹر آن کریں مشن سیکسیس فل ہو گیا جی پھر دن لگ رہے ہیں ابھی پانی آنے کو ہے ابھی ٹائم لگے گے تھوڑ دیر ایک دو منٹ اوپر چڑھائی ہے اس کی وجہ سے ٹو ون کیدر گیا پانی آگے آگے گو یہ آگے جی پانی آگے ہے اس موسم میں ہم نے دریا سے پانی نکال کر کتر لیا ہے تو ایک لائک بنتا ہے اسماعیل بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسائٹی ہے شدیو میں پائی پہ پانی آگے ایک دو گھنٹے میں فل ہو جائے گا سو جی فائنیلی ہم نے کرتی ہے اب یہ بڑھتا رہے گا رات بر ٹائم لگے گا کوئی مسئلہ نہیں ٹھلتے ہیں نیکس روڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ